یہ اس وقت بابو جانو مانو جو ہے وہ جیڈی روڈ سائیوال کی طرف چیچہ متنی سے جا رہا ہوں یہ سامنے آپ جو جنگل دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل جنرل اس جنگل کو جو ہے نا وہ ایشیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل جو ہے وہ جنگل کا جاتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے اندر بہت سارے جانور بھی ہیں اور پہلے یہاں پہ شیر اور چیتا وگرہ بھی تھے لیکن وہ جب لوگوں کو نقصان بچانے لگے پھر ان کو مار دیا گیا یا کہیں لے گے پتہ نیچے لگا ہے وہ کہیں پکڑ کے لے گئے تو کتر شیٹر تو یہاں یہاں پہ عام ہیں یہاں پہ جنگل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر شہد بہت زیادہ ہے جنہی کہ لوگوں جو ہے وہ آتے تھے یہاں سے چوری چوری جو ہے وہ شہر لے کے جاتے تھے پھر یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارڈ لگی سائٹ مینجمنٹ نے جو ہے میک میں جنگلات والوں نے اس کی بارڈ بھی لگائی اور کافیت تک اس کو سکیور بھی کیا اور اب اس کے اندر جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کے کچھ ایمپورٹڈ پرینڈے بھی لا کے چھوڑے ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی جو نا وہ نسل پیدا کی جائے یہاں پہ اس کا جو لینٹھ ہے جو روڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیچا وطنی جیسے ہی آپ سیٹی سے باہر نکلتے ہیں جی ڈی روڈ میں تو یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً کوئی سات کلومیٹر یا چھے کلومیٹر کے راؤنڈ بارڈ ہونا یہ ایریا اس نے کبر کیا ہوئے اور اس کے اندروں میں مختلف قسم کے جو ہے وہ درخت لگائے ہوئے اس جنگل کی وجہ سے چیچا وطنی جو ہے اس کا تیمپریچر جو ہے وہ اس کو گافی کنٹرول رہتا ہے جتنے بھی گرمی ہو تو یہ اس کو کوئی نہ گئی منیج کر رہا ہوتا ہے لیکن آج اتنی گرمی ہے آج یہ منیج نہیں کر رہا پدا نہیں کیا مسئلہ ہے آج گرمی زیادہ ہے اور آپ یہ سیکنس دیکھیں کیسے لائن میں آگر آپ دیکھیں نا بلکل یہ ترتیب سے سارے جو اطلق لگائے ہوئے ہیں جنگل جن میں ایک چھانکا مانگا تھا ایک یہ تھا اور ایک جو ہے نا وہ کھانے وال کے قریب یہ علی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جب انگریز تھے تو انہوں نے جب انڈن کی انگریز پڑھتی تھی ٹرینز پڑھا چلانے کے لیے تو انہوں نے کچھ جنگل جیسے چھانگا مانگا جنگل ہے یا یہ چیچا مطنی والا اور تیسا جو ہے خانے والا والا ہے ایسا یہ جنگل انہوں نے لگایا تھے کہ وہاں سے تک تو اسے ہندن حاصل کیا جاتا ہے یہ بھی ایک انفرمیشن ملے گی نا انسان نے ہاتھوں سے لگایا کہ یہ ہم سے بڑا جنگل ہے یہ انسان نے ہاتھوں سے بتا نہیں کیا کیا کام کی ہیں کیا کیا لگائے ہیں درکھت اگرہ تو ان ہاتھوں کی برکت یہ بھی ہے کہ یہ انسان نے ہاتھوں سے لگایا وہ جنگل جا ہے چھانگا مانگا تھا بڑا جنگل ہے یہ یہاں پٹی پہ شروع ہوتا ہے تیرا دھر اور یہ اکوال نگر تک جاتا ہے یہ کتنے کلومیٹر بڑا جاتا ہے یہ تکری بڑا جانا وہ اٹھائیس سے تیس کلومیٹر سے بڑا جاتا ہے اٹھائیس کلومیٹر جناب کیا بات ہے میں اس میں چھ سال کلومیٹر ہیں اٹھائیس کلومیٹر انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا یہ جنگل سبحان اللہ یہ بھی ایک سنامی ہے اپنے اندر ہی جنگل سنامی یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے ڈسنس کے پر جناب آپ کو درختوں کے اقسام چینج ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ یہ ٹیکر شروع ہو گیا ہے پچیز فیدہ تھا بیری بھی لگی گئی تھی اور اندر اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے جگلات ہیں یہ درکت ہیں آپ جب یہاں پہ سائی والا آئیں تو مجھ سے رابطہ کریں آپ کو ایک پیورس گائٹ علی جو ہے وہ اچھا وہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے فری ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ون پلس ون کا بونس یہ درخت میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا نکلنا آپ نے خود اپنی مرضی سے ہے جب باہر آ جائیں گے پھر ہڈپا ہم آپ کو دکھائیں گے ہڈپا جو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے ہڈپا جو ہے یہ چیچہ فتنی سے کوئی بارہ سے پندہ کلومیٹر کے فاصلے پہ اس وقت یہ کہتے تھے ہڈپا جو ہے کیونکہ زیادہ پرانا سیڈی ہے وہ ایک یہ تو جنگل باد میں لگایا گیا ہے لیکن ہڈپا کے لوگ یہاں پہ آؤٹنگ کے لیے آیا کرتے ہیں دوسرے یہ دریاء جو ہے سارا ہیتے سے گزر کے جائے کرتا تھا پرانی ثقافتیں ساری دریاء کے کنارے ہوا کرتی تھے تو چیچہ فتنی نے بڑے بڑے مہان پیدا کی ہیں کچھ جو ہیں وہ بیوٹی انڈرسٹری میں چلے گئے ہیں کریمشری میں بنا رہے ہیں اور کچھ مہان جو ہیں وہ فارما میں چلے گئے ہیں فارماسٹیکل انڈرسٹری میں انہوں نے اپنے پلان لگائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی گروہ کر رہے ہیں یہ بڑی زرخیز مہین ہے بزنس کے حوالے سے یومینٹی کو سرف کر رہی ہے تو اگر کسی میں جذبہ ہو کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو ادھر کی مٹی ہے تو لے کے جائے گھر میں گملے میں لگائے دوسرہ یہاں کا پانی بھی ہے یہ چھوٹا سا کسو ہے یہاں پہ ساتھ پیچھے پیچھے جنگل ہے سارا یہاں پہ ایک وقت میں بندر بہت زیادہ ہو گئے تھے پاکو ہینڈس کا تاجزار انگریز سے تو انہوں مان کے ماننے والا نے کہا جن یہ بندر ہمیں سارے بندر بھی سارے ادھر ایکسپورٹ کر دی ہے دو چار رہے گئے ہیں ابھی وہ کبھی ایک پارٹی میں چھلانگ لگاتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں یہ دیکھیں جی یہ جنگل نہیں ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں سامنے کیا بات ہے یہ جنگل کے درمیان میں سے روڈ بنائی ہے آپ یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی لیکن ابھی زیادہ آریا کو پہ لیفت سائٹ پہ ہے اب آپ یہ روح بھی جاتا ہے دوسرا اس آریا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ انگریز جب بھی یہ پٹری ساتھ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں ساتھ ٹرین کی پٹری جال رہی ہے اور روڈ جو ہے وہ ہائیوے کے ساتھ ساتھی ہے اس کے ساتھ ساتھی نہر بھی چلتی ہے دوسری سائٹ پہ تو انگریز جب بھی جہاں بھی وہ روڈ بناتا تھا وہاں پہ ہمیشہ نہر کے اردگردیش بناتا تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بنگلے آپ کو اسی لائن میں ملیں گے جیسے نائی والا بنگلہ آتا ہے پیچھے مقامہ والا بنگلہ چھوڑ کے آئے ہیں آگے بنگلہ کو گیڑا آتا ہے اس روڈ پہ یہ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ بنگلے ہوتے تھے وہیں پہ ان کا انتظامی سارے معاملات تھے وہیں سے چلتے تھے آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس وقت کی وہ ڈویئن ہوتی تھی وہاں پہ آگے سری کرتے تھے اور وہاں پہ مہمان خانے بنائے ہوتے تھے جیسے بھی جو کوئی چٹھی والا نظام تھا وہ ایسے ہی چلتا تھا ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے تھا یہ جو جتنے بھی کھانے کے سرسزے وہ بنگلے تو بنگلے چلتی تھی تو وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی نے جب وہ خات لکھا وہ نہیں پہنچا تو پھر اس نے اس کے عاشق نے اس کو دوبارہ خات لکھا کہ تم نے خات ہی نہیں لکھا اس کے جواب میں پھر وہ گانا بنا تھا میرے سنم تُو نے خط لکھا خط میں خط لکھنے کو لکھا تو خط کے بدلے میں آگئی اب اس کو اعتبار نہیں تھا کہ انگریزوں کے پر یہ پتہ نہیں دوجہ میرا بھی خط پہنچا کہ نہیں پہنچا تو یہ اس کی بڑی دکھ بڑی داستان ہے اس گانے کی اور جو سونی تھی وہ بھی اسی نیر میں چلانگ مارکٹ ہو گئی تھی یعنی سے کراس کر کے وہ قبولے گئی تھی جو سونی مائی وال کے بھی دیکھیں یہ اسی ہی سوری ہی رانجے کی سونی نیر میں چھال باری تھی ہی رانجہ ہیر تو ادھر کی تھی سیالوں کی تھی یہاں سے گزر کے تو وہ رانجہ کبولے گا تھا تو یہاں ہی اسی دھرتی سے گزر کے در موی رانجے بڑے پیدا ہوئے جی سائی وال میں کیا بات ہے رانجے جو ہیں وہ دل کے رانجے ہوتے ہیں عمر کے رانجے نہیں ہوتے ہیں انہوں تا رانجہ راضی ہوئے نہ ہوئے رانجے ہوتے ہیں جہاں بے بیٹھ کے ہی لکھی تھی وہ بھی اس علاقے کا آگے پاک بطن جو علاقہ ہے پاک بطن اس کے ایک بھئی اب تو ڈسٹریک ہے ملکہ ہانس میں ملکہ ہانس میں باری تشاہ کی ایک مسجد ہے یہ آپ کو ذرا گائیڈ دکھائی دیتے ہیں جو بتا ہے ساتھ ساتھ کمنٹری میں بھی کر رہا ہوں تو یہ نہیں کی زبانی سنتے ہیں ان کے اندر کا رانج آج جانا دو بل بل کے باہر آ رہا ہے سنتے ہیں جنہاں والی سہی آنجی علی بتائیں سارا جنہاں جو بارس شاہ اس نے ہیل وہیں بیٹھ کے لکھی تھی یہاں پہ پاک بطن ہے ڈسٹریک یہ جس طرح سائی وال ایک ڈویزن ہے اس کی آگے تحصیل ہے جی چاوتنی اور ڈسٹریک پاک بطن ہے اسی طرح اوکاڑا بیز کے اندر میں آتا ہے جو اس وقت پاک بطن ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے ملکہ ہانس تو وہاں پہ ملکہ ہانس میں ایک مسجد ہے جو مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہے بارس شاہ نے وہاں بہت عرصہ سٹے کیا اور وہاں پہ بیٹھ کے ہیڈ لکھی تھی اس لئے یہ جو علاقہ ہے یہ طریقی حتاب سے بہت کہتے ہیں کہ اس کا ایک مقام میں پاک بطن میں پاپا بری جو کنشکر ہے ان کا درباد بنا ہوا ہے اسی طرح جہاں دیس وقت ہم گزر رہے ہیں وہ ہڈپا ہے ہڈپا جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ بہت بڑا نیز کی اکیز کی ہے ہڈپا کی بات ہم بعد میں کریں گے ابھی کہ یہ رومانسٹک باتیں ہو رہی ہیں تو ہڈپا تو چلے بعد میں کریں گے یہ پورا پہلو اس کا بتائیں یہاں سے ہیر کیسے گزر گئے اور کیسے رانجہ رازی کرنے کیا ہے ہیر کے بارے میں اتنا ہیر جھانگ کی رہے ہوئی ہیر ہے ہیر کی حالوں کی ہیر تھی جھانگ کی رہے ہو اسی لیے جھانگ والے بابا پھولے شاہ سے نراز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہیر اتنی پوری نہیں تھی جتنی کہ بابا پھولے شاہ نے ہیر کے بارے میں ہیر لکھ کے اس کو مشہور کر دیا وہ ہیر تو لکھی ہے اس میں بلشاہ نے نہیں لکھی انہوں نے لکھی یہ لیا جو اندر کے جانے والے لیکن جو بارشاہ سوری بارشاہ وہ ہیر لکھی ہے وہ اسے ڈیفرنٹ آگئے وہ تو انہوں نے لکھی ہے اس میں کہ اس کو ایک ہیر کا نام دیا گیا اقلی وہ وجدانیت کے اوپر ہے اللہ کے ساتھ لنک کے حوالے سے ہے انہوں نے سمجھا ساٹھی اردہ ذکر آگیا ہے وہ ایک عشق حقیقی جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے عشق حقیقی کو اس کے مزاجی کے ساتھ جو لنک کر دیا لیکن چلیں بارشاہ کی مہربانی انہوں نے ہیر کو جاگر کیا جب تک جو ہے وہ بارشاہ کا نام رہے گا ہیر جو ہے وہ بھی دلوں میں زندہ رہے گی کسی اب نیکسٹ جو ہے وہ کل انشاللہ وزٹ کریں گے تو بارشاہ نے جس مسجد میں بیٹھ کے وہ ہیر لکھی اس کا بھی آپ کو سارا حال والا ویڈیو دکھائیں گے اور جو مائی ہیر کا دربار جھانگ میں ہے ہے تو ابھی کافی خستہ حالت میں تھا بھی لاس گورنمنٹ نے ان کو پڑا ساپ ڈیٹ کیا ہے تو وہ بھی انشاللہ آپ کو دکھائیں گے جو ٹوٹے دلوں والے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ منتیں مانگے آتے ہیں جیسی منت مانگتے ہیں تو منت ایسے پوری ہوتی ہے کہ ان کے لف سٹوری کہوں گے ماں با کو پتا چل جاتا ہے تو جو چھتر والا ہتا ہے اب چاروں کا وہی جیسے ہیر کا حال ہوا وہی ان کا حال ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ابھی ہڑپا ہم پہنچی ہیں تو عشق حقیقی کی طرف زیادہ اسلام میں حقیقی مزاجی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ تو ہندووں کی روایات ہیں اسلام میں صرف جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ عشق کا کنسپٹ ہے اور اسی کو پرموٹ کرنا چاہیے اور اسی والے سے ہم کل جو ہے وہ پھر پاک پتن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تو وہ دربار جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو نظارہ کروائیں گے ان کے بارے میں کچھ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جب نماز پڑھا کریں تو اللہ تعالی شکر دیتا ہے تو وہ جب ایک دن والدہ جو ہے وہ کہ روزانہ جائیں نماز کے تھوڑی سی شکر آ دیتی تھی تو ایک دن بھول گی تو وہ نماز پڑھ کے تو وہ آگے تو شکر کھا رہتے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شکر کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا کہ روزانہ میں جائیں نماز کے نیچے سی شکر نماز پڑھ کے مجھے ملتی ہے تو آج بھی میں نے نماز پڑھ ہی تو شکر مل گیا تو اس دن سے بھی وہ شکر مشہور ہو گئے وہاں پہ ایک اور بھی ہستی ہیں بڑی اللہ لوگ ہستی ہیں ان سے وہ وارسی ہیں تو کل جو ہے انشاءاللہ ان کے بیٹے جو ہے وہ انکل ماشاءاللہ کافی جہاں دیتا ہیں اور تصوف میں بڑا ان کا ایک مقام ہے کل ان سے شرف حاصل کریں گے ملاقات کا اور ان کے ماشاءاللہ بیٹے جو ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی جج ہے کوئی وکیل ہے کوئی تچھے زمیدار ہیں لوگوں کا جو ہے وہ کافی وہ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں کل ان کا نام ان کا سارا اسٹری وہ انشاءاللہ اللہ کو بتائیں گے جنگل تو ختم نہیں ہونا جی تو ٹائم کافی ہو گیا چوتہ میٹ سے اوپر ہوگی ہے ویڈیو تو باگو جانو مانو کو اجازت دیں اللہ حافظ